امت ہے اس بات کے اوپر تقریباً ساڑھے چودہ صدیوں گزر چکی ہیں صحابہ بلکہ آقا علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بھی شاتمِ نبی گزرا ہے جس نے بھی توہین میرے آقا علیہ السلام کی کی ہے اسے پھر زندہ نہیں رہنے دیا گیا ہے اسے پھر موت کے گاٹ اتار دیا گیا ہے کہ یہ چیز ہمارے ایمان کی ریڈ لائن ہے یہ ہمارے ایمان کا آخری سٹیج ہے کہ جس تک ہم کسی کو پہنچنے نہیں دے گئے کہ ہمارے آقا کی توہین اور تنقیص کی جائے اور آپ کی ذاتِ والا صفات کے بارے میں ایسے کلمات کہہ جائے جو کسی بھی صاحبِ ایمان کو گوارہ نہیں ہیں تو اس بات کے اوپر اجمع امت ہے کسی کا انکار نہیں کہ جو نبی کا شاتم ہو جو آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات یا غلط کول نقل کرے اسے زندہ نہیں رہنے دینا چاہیے ربِ کنات بھی یہ چاہتا ہے فرمائے یہ رسوائی ان کے لئے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان کے لئے اللہ نے رسوائی اور لانت رکھ دی ہے جو لوگ ایسے کسی بھی